موسیقی موسیقی اور ان سے بات کرتے ہیں فیصل عوان صاحب آپ پہلے پی ٹی آئی کا حصہ رہیں تو آپ نے جماعت اسلامی کیوں جوائن کی اس کے وجوات کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آزارہ میڈیا لنگ خاص کر کے ڈاکٹر تارک صاحب کا نوید پدنی بھائی کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے ایک فورم دیا ہے جس پر میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں پہلے ایک کوکسٹین آپ نے ایسا پوچھا ہے جو دل آ دینے والا ہے میرے لئے دیکسر میری ایک کافی لمبی سٹیگل تھی افلیشن رہی ہے بلکل آپ بہت ایکٹیو رہے ہیں ماشاءاللہ ہم اس وقت امران حان کے ایکٹیو ترین سپائیوں میں سے تھے جب ڈسٹک ہریپور میں کہیں بھی امران حان کا یا پی ٹی آئی کا نام و نشان تک نہیں تھا ہم نے جنورسٹی لیول سے ایک ایفورڈ اپنی طور پر شروع کر دی تھی ہم جماعتوں کو دیکھتے تھے تو اس میں جو نظریاتی جو ہمیں جماعت لگ رہی تھی اس وقت کے حساب سے وہ دوسری تمام جماعتوں سے پی ٹی آئی مختلف تھی کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف وہ انتظامی جو کمزوریاں ہیں جو انتظامی بدونوانیاں ہیں ان معاملات کے خلاف وہ بڑے زور شور سے بول رہے تھے تو اس وقت ہمارا بھی خون گرمائش میں تھا اور ہم بھی پیک میں تھے تو ہم نے پوری سٹیگل کی تھی لیکن ایک وقت گزرتا گیا آپ کو پتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ 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 سال کا بہت بڑا آرزار تو ہم نے بڑی ایفورڈ کی تھی لیکن ایک لیمٹ تک ہم نے پہنچ کر جب دیکھا ہے ایز اے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر آج بھی مہولی نہیں اٹھا تھا کیونکہ ہم نے ایک ماتو کو ایک نظریہ کو دیکھ کر ہم نے پوری ایفورڈ کی تھی لیکن جو دل دکھا والی والی بات ہے وہ یہ ہے ہمارے ایریے میں جب کوئی بھی ہمارا ایم پی اے ایم اے جب منتخب ہو گیا تھا تحریک انصاف کے اوپر تو پھر انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ پارٹی کے نظریاتی پر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب نظریہ کے اوپر کسی بندے کو ووٹ کرتے تھے تو وہ عام طور پر یہی کہتے تھے آپ نے تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے ہمیں تو سپورٹ نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے جی ہم کسی فرد وائد کو بلکل نہیں سپورٹ کیا آج بھی کہتے ہیں کہ جب خان صاحب نے ڈاکٹر راج عمر زمان کو ٹکٹ دیا تھا تو ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کا ساتھ دیا تھا ٹھیک ہے جب یہ پہلی دفعہ ارشد کو ٹکٹ ملائیں تو ہم نے پہلے دن وہ میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے میں آپ کو ووٹ سپورٹ نہیں کر سکتا اچھا کیوں وہ کہتے ہیں کیوں میں نے کہا اس لیے کہ میں پارٹی کا نظریاتی ور کروں اور جب میری پارٹی کسی کو ٹکٹ دے دے گی تو میں اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا ہوں گا ٹھیک ہے لیکن بارہل وقت گزر گیا ان کو ٹکٹ ملا ہم نے زور لگایا سارا ور کیا اب دو تین چیزیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہم ایک نظریہ کے ساتھ کھڑے تھے ہمارا پارٹی کا الیکشن ایک دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں میں جرنل سیکٹری کے طور پہلے جوائنٹ سیکٹری رہا تھا کمال غضمی صاحب ڈسٹک کے پریزیڈنٹ تھی کمال غضمی صاحب نے بھی تو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا ذاتی طور پر میں کہتا ہوں یہی وہ والی باتیں تھیں یہی وہ والے ورکرز کے ساتھ نظریہاتی کارکنوں کو نظرانداز کیا گیا نظرانداز کیا گیا نظرانداز والی بات بھی امبرداشت کرتے رہے ایسے ہیں چلے کوئی بات نہیں کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے شاید ہم سے جو لوگ پارٹی کو سمبال رہے تھے وہ سب ہم سے زیادہ بیتر اہلیت قبلیت کے لحاظ سے بیتر ہوں گے ہم چلے یہ بھی مان لیتے ہیں لیکن اب ہم جہاں سے ہم من ڈیمیج ہوئے وہ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھو گا نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ایریے میں جو ہمارے مسائل تھے چاہے ہمارے سیکشن فور والے پرابلمز چل رہے تھے چاہے ہمارے ورکرز کی ایک کمپین چل رہی تھی میں ایک ویلیج کونسل سے نازم تھا میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک نمائندہ رہا تھا میں نے لوگوں کو ایک پوری موبیلائزیشن کیریئٹ کی تھی لوگوں کو باہرہ تھا لوگوں نے ووٹ سپورٹ کی تھی جب ان کی حقوق کی بات آئے اور پھر کوئی بندہ کوئی لوپ اختیار کرے کوئی دوسرے چور راستے استعمال کرے تو پھر میرے لیے تو ممکن نہیں ہے میں تو ایک جینون بندہ ہوں اور جینون کاز کے لیے ایفورڈ کرتا ہوں جب ہم آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے بھی دیکھ سا بڑی اچھی کوری جی تھی سارا معاملہ میڈیا نے بڑا اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا آج بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا جو وہ معاملہ تھا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا جینون کر کہنے ہو آپ کا آٹھ مہینے تک آپ کے پیچھے گھومتا رہا ہو آپ کو کہے کہ یہ بیسٹ وی کا ایشیو چل رہا ہے میرٹ بیسز پر اس کو دیکھیں اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے موہ پر مارے اور واپس بیجے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر ہمارا جینون مطالبہ ہے تو ہمارے لوگوں نے اپنی نیری رکبے کوڑیوں کے داموں دی تھی کہ رینیوہ، اتار، شادی کو جو لوگ ہیں ڈسٹ ہمارے اوپور آ رہے ہیں انفرسٹریکچر سارا ہمارا تباہ ہوا ہے آٹی میں نمک کے برابر اور کسی کے سیاسی کے معاملے پر بھی نہیں اپنی قبلیت پر بڑھتی ہوئے تھے اب جب ان لوگوں کو جب نکالا گیا ہے تو ہم نے ایک کیا تھا فیصلہ آیا تھا لے کر گئے تھے جب وہ انکاری ہوئی ہیں پہلے در نہ دیا تھا اس وجہ سے کی تھی دو بنیادوں پر نمبر ایک بات کہ ہم نے ویسٹ وی کے ساتھ رہے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ یہاں جو ان کی انتظامیاں ہیں یہ اوپر کوئی غلط ایمپریشن نہ کریئٹ کرے کہ یہ لوگ فساد دی ہیں یہ لاکھ لوگ غلط ہیں اور یہ معاملات کرنا چاہیے دوسرا ہمارا کیا آز یہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی کوئی بھی دیاریدار ہمارے سرو کی متواہ نہ لگائے اور ان کے ساتھ بیسٹ وی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کری تو ہم جب زور لگائیں گے تو اس کا ایمپریشن نیگیٹیو جائے گا تو اس لیے ہم نے بھوک اور تعل کرتے ہیں ہم نے وہ کیا تھا اور دوسرا یہ بھی تھی کہ ہمارا یہ بھی موقف تھا کہ جب ہم بھوک اور تعل کریں گے تو جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں جس جماعت کے لیے ہم نے اتنی قربانی دی ہیں جن ایمپی اے میں نے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں جب مجھے تکلیف میں دیکھیں گے تو وہ ایک گھنٹہ بھی برداشت نہیں کریں گے اور فوراں سے آ کر معاملے کو لیکن وہ بھی ظالم کریں خیصل صاحب پبلک پرسپشن یہ کہ آپ کا میرے خیال میں جو ہے پبلک پرسپشن ہماری ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ اختلاف کی وجہ بیسٹ وے سیمن کے حوالے سے ہی رہا ہے اور اس میں آپ خود بھی انوال ہو رہے ہیں آپ خود بھی امپلائی تھے بیسٹ وے سیمن کے بلکل ایسی ہی تھا میں دیکھیں یہ چو چیز تھی نا یہ پھر بھی ہم کسی لیول پر ضرور برداشت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری بہت ساری جاتو باتوں پر پہلے ہی سے اختلافہ چل لیتے ہیں لیکن وہ اتنے مائنر تھے کہ ہم جتنا مطلب اس سے بڑے بھی ہو جاتے تو ہم اتنا اس پر لیول پر نہیں جاتے لیکن یہ وہ والا ریزن تھی جس نے پیک تھی ٹھیک ہے جی ہم نے اس کے بعد درنا ختم کیا تھا پوری عزت دے کر ہم ان کو اٹھے تھے ان کے کہنے پر اٹھے تھے میرے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے چھیں بندے جو کوٹ میں نہیں ہے ان کو ام کر آئیں گے کسی جگہ پر آپ نے کہیں بھی کوئی سیریسلی ایف آل ڈی نہیں کی تھی کہیں سیریسلی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہرینج کی تھی جس کے اوپر پھر میرا جینون ایک سٹانس تھا میں اقبال کا فالور ہوں اور خودی کو لے کر چلتا ہوں اس لیے میرا خون میرا تقاضہ کرتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے میں شیر بلالہ آدمی پڑھتا ہوں کتیل ہم نے تو اس سے منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سیتا ہے بغاوت نہیں کرتا چلیں تو آپ تحصیل نظامت کے لیے جماعت اسلامی کو آپ نے جوائن کیے تو ذرا کائنلی اپنی ویورز کو ہمارے ویورز کو آپ بتانا پسند کریں منشور کیا ہے آپ کا ضرور دو کوئسٹین آگے ہیں ایک بات میں میں وہ کلیئر کرتا ہوں نمبر ایک بات یہ ہے کہ میں نے جماعت اسلامی کو کیوں جائن کیا اور دوسرا یہ تھا میرا منشور کیا ہے میں نے جماعت اسلامی کو اس لیے جائن کیا تھا جب ہم تحریک انصاف میں بھی تھے جتنے بھی ہمارے ناظریاتی میرے دوست ہیں جو آج بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہے جب بھی ہم آپ اس میں بیٹھتے تھے تو ہم ایک بات کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی وائد ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہیں جس میں مروسیت نہیں ہیں جو کسی بھی عام بندے کو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی قاضی حسین ایمن صاحب کہاں کی ہیں منور حسین صاحب کہاں کی ہیں ٹھیک ہے جی ابھی سراج الہک صاحب آئے ہیں آپ ان کا دیکھیں کیا وہ کوئی جاگیردار ہیں کیا وہ بڑے رہے ہیں کیا وہ سرمایہ دار ہیں کیا وہ کوئی کرپٹ ہیں لازٹ ٹائم آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججمنٹ آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر بارٹ سٹھ پرننٹ سٹھ کو لاغو کریں مکمل طور پر سراج الہک صاحب کے علاوہ تو کوئی دوسرا بچے ہی گئے نہیں بلکل صحیح گئے ٹھیک ہے جی پھر وہ میں نے جو ہم بیٹھتے تھے تو ہم یہی بات کرتے تھے کہ اگر ہم نظریاتی طور پر کبھی کہیں ڈیمج ہوگے تو ہم ہمارے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں اور دوسری بات یہ میں کہوں گا آپ کو کہ جماعت اسلامی جو ان کا اپنا جو طریقہ کار تھا جو ان کا ورک تھا یہ میرے جماعت اسلامی یونس صاحب خانپور سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے دو ڈائی مینے تک پھر بھی پوری بکے لے پورے ان کا سٹریچر لٹریچر جو ہیں لٹریچر پڑے ہیں ساری سٹریڈی کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھ کر پھر ہم نے مطلب ایک جائننگ دی ہے ایٹ لیس ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہوتا ہے جس کی اوپر ظلم بھی ہوئے اور وہ خموش بھی رہے ہیں تو ہم جو پہلی دفعہ پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام کی طرز کا تھا برائی راست لوگ ووٹ دیتی آپ نے پچھلی دفعہ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا جہاں آپ کا تحصیل ناظم تھا تو ممران کے ووٹوں سے بن رہا تھا تو وہ آپ دیکھ لیں کسی لحاظ سے بھی ایفیشنٹ نہیں تھے وجہ کیا تھی کہ وہ جو ممران ہوتے ہیں وہ ان کا ووٹ ایزی لی آپ کو مل جاتا ہے جبکہ پبلک کا ووٹ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اچھا میں آپ بتاؤں ہمارا ہماری منشور میں یہ چیزیں شامل ہیں نمبر پہلی بات یہ ہے ہم ہمیشہ جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ بیروکریسی کو برا بلا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو کرنڈ بانیا ہے آرمی کو بھی آپ برا بلا دوبا کر کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جمہوریت کو سب سے بڑا قاتل کون ہے آپ کی نونلی کی جماعت نے آپ کو ایک ایسے کینی ڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے جاید میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں یہاں آپ بیٹھ کر آپ ان کے ساتھ دس منٹ کا انٹرویو کر لیں اب آپ نے کہا ہے منشور کی بات میں کہتا ہوں کہ عام لوگوں میں سے جو عیلیت کا عبیلیت والا بندہ ہو جو جماعت اسلامی کا پراپر طریقہ کار ہے جو اپنی عیلیت کے لحاظ سے بہترین ہو جو قبلیت کے لحاظ سے ٹھیک ہو جو بے شک کسی عام سے عام گھر کا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مزدور کا بیٹا ہو لیکن اس میں گیٹس ہو اس میں وہ جینون ہو اس کے معاملات ٹھیک ہو اس کا کریکٹر ٹھیک ہو جب وہ اوپر آئے گا تو وہ سوسائٹی کے لیے بہت اچھا ڈیلیور کرے گا اب جو مارے بڑے مسائل ہیں میں دو تین ان میں سے آپ کو جرنیلی جلدی جلدی گئن کے بتاتا ہوں پھر اس کے اوپر بات کریں گے تحصیل کے لیول پر جو ساری رسپونسیبلٹی ہیں وہ تحصیل چیئرمن کے پاس ہوگی اس میں آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں ہمارے لوگ میں ایون کی تحصیل خانپور کی حدود میں کسی جگہ کوئی اکٹیوٹی ہوگی اس کی اپروول کی جو اتھارٹی ہے وہ تحصیل نازم ہوگا ایسی ہے پھر اب تحصیل چیئرمن یا تحصیل نازم ایک ایسا بندہ ہو جو جن کو بارہ بجے سویا ہوا اٹھے جس کی رعائش اسلامباد میں ہو جس کی بچوں کی تعلیم اسلامباد میں ہو جن کا سارا معاملاتی علاج معالجبی ہو دوری ہو تو میرے خیال میں تحصیل خانپور کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہو سکتا ہمارے جو بڑے مسائل ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں ہمارا 60% سے زیادہ خانپور ڈیم کا پانی اسلامباد سی ڈی اے کو جا رہے ہیں ہم اس کے مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پانی جا رہے ہیں اگر جانویلی ایک ضرورت ہے آپ دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا آپ نے جو طریقہ کار اپنایا وہ انتہائی غلط ہے ڈگ صاحب آپ کو پتا ہوگا ہماری نیر مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے جب آپ اس کی نکاسی کو پراپور نہیں کریں گے اس کی جو ملٹینیس ہے وہ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ تو یہ ساری معاملات ختم ہو جائیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خانپور کی لوگوں نے یہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں ہائی تک خانپور ڈیم کے گرد ہوا کوئی کسی قسم کی کوئی نہ ہونے کے برابر پکنک کی جو فیسیلٹیز ہے ہمارا یہ جتنا اوپر کا ایریہ ہے ترناوہ سے اوپر اپر خانپور جس کو ہم کہتے ہیں آپ اس میں جائیں اتنا ما شاء اللہ نیچرل بیوٹی ہے جنگلات ہیں یہ وہ خوبصورتی ہیں ابشار ہیں لیکن اس کو کسی جگہ پر بھی کسی لیول پر بھی کبھی سٹیبل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئے کم از ام کم ہم ٹوریزم کو تو ہی انکریز کرنے ہیں اچھا اب جو اس کے علاوہ جو ہمارے جو جینورلی مسائل ہیں ہمارا ٹی ایم اے کے جتنے معاملات چل رہے ہیں ہماری جو خانپور کے متاثرین ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ پہلا حق جو لوگ قربانیاں دیں ان کا ہوتا ہے جن لوگوں کی عباو اجداد کی من و پانی کے نیچے قبریں ہیں ٹھیک ہے جو پہلا حق ان کو دو پھر جو جو بندہ آگے آتا ہے آپ ان کو بے بے شک نہیں لیکن سیاست کے اندر کسی بندے کو یہ نہ کہیں ٹرگٹ نہ کریں یہ ہمارا سپورٹر ہے یہ نہیں سپورٹر ہے میرٹ کے اوپر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے میں ویلیج کونسل کا اگر ناظم رہا ہوں تو میں اپنی ویلیج کونسل کا آپ مجھ سے پوچھیں میں اگر اس کو اپنا مادل کے طور پر نہیں پیش کر دیا تو میرا کوئی حق نہیں بنتا میں تحسین ناظم کا آگے آپ کے زیویسی ناظم جو اینا بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے لوگوں کے فیلہ بے بودھ کے لیے آپ کام کرتے رہے مجھے تھوڑا سے یہ بتائیے کہ آپ نے ناظرین کے لیے کہ آپ تحسین نظامت کی الیکشن لڑ رہے تو اپنے تحسین خانپور کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنورلی میں آخری جو قویسٹین ہے ڈاکس آپ کا میں شکر گزار ہوں اس کے بعد میں یہ ہی کہوں گا تحسین خانپور کے لوگ یہ جان لیں کہ یہ الیکشن انتہائی امپورٹنٹ ترین الیکشن ہے وہ اس بنیاد پر آپ نے ایک دفعہ سبدار میرداد صاحب جب منگ والے الیکشن لڑ رہے تھے تو خوف و حراس کی یہ کفیت تھی کسی پولنگ سٹیشن پر اورنگا ایجنٹ بھی نہیں بیٹھا تھا تو جب رشاہیم کو ریزیلٹ نکلا تو وہ بڑی مجالٹی سے الیکشن جیت گئے تھے آج بھی میں یہ کہتا ہوں جب پوسٹ اور پینا فلیکس یہ ان معاملات کو بلکل نہ دیکھیں جنونلی چار کینیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ ہمارے کینیڈیٹ صاحب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم دو الیکشن لڑ رہے ہیں ایک بھی ہمارا راج صاحب کا پوتا ہے دوسرا بھی راج صاحب کا پوتا ہے آپ غلط کہتے ہیں چار کینیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ تجیت کہتے ہیں دو میں کمپیر کریں کون بہتر ہے آپ یہ کہیں چار بھی کمپیر کریں کون بہتر ہے آخری بات جو میسیج کنویر کرنا چاہتا ہوں یہ چار کینیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی علیت کو دیکھیں ان کی قابلیت کو دیکھیں ان کی دنیاوی ایڈوکیشن کو دیکھیں ان کی دینی ایڈوکیشن کو دیکھیں ان کو سسٹم کے لیے ان کا تجربہ دیکھیں ان کی پرفارمنس دیکھیں ان کے اپنے اندر معاملات دیکھیں کہ کون بندہ اس چیز کا اہل ہے جو کل تسیل خانپور کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا تو وہ ہر سیکٹر میں ہر طبقے کا نمائندہ نظر آئے گا وہ مزدور کے ساتھ بھی زیادتی کے لیے کھڑا ہوگا وہ بزار میں ایک کسٹمر کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا وہ ایک دکندار کا معاملہ ہوگا تو اس دکندار کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا جو ایک زمینوں کا معاملہ سیکشن فورک والا ہوگا تو ان زمینداروں کے ساتھ کھڑا ہوگا یعنی ہر طبقہ فکر کے لوگوں کا جو نمائندہ ہوگا وہ ہمیشہ جینون بندہ کوئی ہوتا ہے جس میں مروسیت نہیں ہوتی جو کسی وڈیرے جگیردار کا بیٹا نہیں ہوتا جو صرف اور صرف اپنی قبلیت کے اوپر آتا ہے اب لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اگر جماعت اسلامی کے اس فیصلے کو آج آپ امپلیمنٹ کریں گے تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں تحصیل خانپور میں مجھ سے بھی زیادہ قابل لائف قبلیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ اس فیصلے کو جب درست ثابت کریں گے تو آئندہ انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر آ کر ہماری چیئرمنشپ کے لئے کرے گا فیصل جیسا بندہ بھی نہیں مہتر فیصل عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ ادارہ میڈیا لنک خانپور و حافظ سامت کا لیکن آخری قویسٹن ہمارے ناظرین کے لئے ذرا کائنلی بتا دیں ہمیں تو پتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا انتخابی نشان کیا ہے لیکن ہمارے ناظرین کے لئے آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ کا انتخابی نشان کیا ہے ہاں ڈاکٹر بہت چھوٹی آدھ دوبارہ بھی یہ کہوں گا کہ ہمارا جماعت اسلامی کا ایک ہی ریجسٹر نشان ہے جو کتراز ہوئے ہیں انصاف کے لئے بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ نہیں میں جائن کر لیا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان جیسا بندہ بھی جماعت اسلامی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا تھا اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر مجھے ضم کرنی پڑی تو میں اپنی پارٹی بھی جماعت اسلامی میں ضم کروں گا کیونکہ ہمارا انصاف کا نشان ہے تراز ہوئے ہیں تو میں ایسی پر آپ کا شکریہ دے چلے بہت شکریہ آپ کا خانپور آمد کا محمد گریون صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں تینک ویری مچ نہیں ہمارا فورم سب کے لئے حاضر ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ پبلک تک سب کی آواز اور سب کا مینیفیسٹو پہنچے نہیں ہمارا فورم سب کے لئے فری اپ کاسٹ حاضر ہیں اور ہمارے خدمات حاضر ہیں تینک ویری مچ موسیقی